بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 26 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے الیکشن ہونے جا رہا ہے راجنپور میں زمنی الیکشن ہے اور پہلے نگران حکومت یہ وہ نگران حکومت ہے بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جس ملک میں نگران حکومت آتی ہے الیکشن کروانے کے لیے یہ وہ واحد نگران حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی بی ٹیم بن کے کام گا رہی ہے اور بات ہوتی ہے اگر نیوٹرل کی کہ غیر جانب دار کسی کو نگران حکومت بنانی ہے تو پھر تو معاملہ الگ تھا لیکن یہاں پر ہمارے ملک میں جو نظام پچھلے کافی عرصہ سے چلتا رہا ہے وہاں ایک خاص طرح کا مائن سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے اور ہر حال میں وہ امران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اب اس طریقے سے تو یہ مائنس کرنے سے رہے اور یہ الیکشن جو زمنی الیکشن ہے راجنپور میں یہاں پر یہ حالت ہے کہ آج چونکہ پولنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور اتنا بڑا وہاں پہ جو ایک اس کو ایک تھانہ بنا دیا گیا پورے حلقے کو ایک تھانہ بنا دیا گیا ہے تمام جو باہر سے لوگوں نے آنا ہے بند کر دیا گیا ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چن چن کے اٹھا لیا گیا ہے اور اس محول میں وہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن نگران حکومت نے کیا کیا جو ڈسٹرک آثورٹی ہے راجنپور کی انہوں نے ریٹرننگ افسر کے ساتھ کام کرنے یا ان کی معاونت جانے سے انکار کر دیا رات گئے الیکشن کمیشنر کو خود اس کے اوپر ایکشن لینا پڑا اور جس کی وجہ سے یہ پولنگ کا معاملہ شروع ہو سکا یہ کس حد تک چلے گئے ہیں پہلے یہ اس کو ملتوی کروانا چاہتے تھے اور اب جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گا میں آپ کو کہ یہ کتنا بڑا کھلوار کیا گیا ہے ہمارے پورے نظام کے ساتھ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان کی جو درخواست زمانت ہے اس پر کل سمات ہوئی تھی اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے ایف ای اے کو ایک خط لکھا ہے ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان نے ایف ای اے کو خط لکھا ہے اور اس خط میں عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ تفتیش کے لیے سوال نہ نہ دیں تاکہ میں وہ مکمل کر کے جو آپ مجھ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ مجھے ریٹن صورت میں دے دیں تاکہ میں وہ مکمل کر کے آپ کو ارسال کر سکوں عمران خان نے ایف ای اے کو خط اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے ارسال کیا ہے جس کے ساتھ تحریری بیان بھی منصلح کیا گیا اور اس میں ایف ای اے سے استعداء کی گئی ہے کہ وہ فوراں ایکسچینج ایکٹ کے تحت درج ممنوع فرنے کیس میں شامل تفتیش کریں ہمیشہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے شامل تفتیش ہونا ہوتا ہے تو آپ جو وہ ڈاکومنٹ ہے یا جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے جو بیان ہے ون سسٹی ون کے تحت بیسیکلی وہ بیان ہوتا ہے وہ آپ جمع کروا دیتے ہیں اور وہی بیان ہوتا ہے اس کے ساتھ جو آپ ڈاکومنٹس لگانا چاہتے ہیں وہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پولیس اپنے تینی تفتیش بھی کرتی ہے آپ سے بھی جو بات چیت پوچھنا ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے اور پھر اس کے بعد پولیس اپنی تفتیش مکمل کر کے چلان جمع کرواتی ہے اب عمران خان چونکہ میڈیکل جو میڈیکل کی وجہ سے اور میڈیکل بنیادوں پر وہ عدالت میں بھی پیش نہیں ہو رہے تھے اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ منگل والے دن اٹھائیس فروری کو اسلام آباد میں پیش ہوں گے اسلام آباد میں اس دن دو پیش ہی ہیں ایک جو الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ کیس ہے فوجداری کیس اس میں فرد جرم کے لئے عدالت نے بلایا ہوا ہے فلحر عمران خان کی حاضری وہاں ہوگی اگر گئے بھی تو اور یہ ابھی فرد جرم کا معاملہ آگے چلے گا جبکہ دوسری جانب عمران خان جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے جس میں وہ جو جد صحبہ تھی خاتون جد صحبہ وہ عمران خان کی درخواہ زمانت خارج کرنے کے اوپر وہ تھی ادم پیروی کی وجہ سے میرٹ کے اوپر تو یہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی جن کے خلاف اصل مقدمات تھے جو اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں جو سارے معاملات کو دیکھتے ہیں عمران خان کی حد تک تو کیس مندہ نہیں تھا ان سب کی زمانت کنفرم ہو چکی ہے اب عمران خان نے چونکہ عدالت نے پوچھنا ہے کہ جی آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ آ جائیں زمان پارک میں مجھے شامل تفتیش کرنے ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے وہ یہ بھی نہیں کہا رہے تھے تو اب عمران خان نے یہ رٹن ان کو بھیجا عمران خان نے کہا کہ آخری بار میں شامل تفتیش ہونے کی درخواست کر رہا ہوں افعیہ کو پہلے بھی تین بار میں نے شامل تفتیش ہونے کے لئے لکھا اور ویڈیو لنک پر دستیابی زہر کی اور یہ بھی کہا کہ ٹیم آ کر تفتیش کر لے جو ٹیم کے خراجات ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف پے کرے گی لیکن جو یہ ٹیم ہے یہ کوئی بھی کسی بھی طرف آنے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے ہم تحریری طور پر اپنا بیان بھی جمع کروا رہے ہیں دوبارہ درخواست بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے شامل تفتیش کرنا ہے تو آپ شامل تفتیش کر لیں جبکہ دوسری جانب جو ایف آئیے کی جانب سے ایک خط لکھا گیا ہے دو رکنی بینچ تھا جسٹس محسن اخترکیانی صاحب اور جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب جو عمران خان نے اس جد سہبہ کا جو فیصلہ چیلنج کیا تھا اور جس میں یہ جد سہبہ یہ کہہ رہی تھی کہ ساڑھے تین بجے عمران خان نہیں آئیں گے تو میں زمانت خارج کر دوں گی اس پر پھر دو رکنی بینچ نے روک دیا تھا عدالت کو فیصلہ درخواست ریسائٹ کرنے پہ اس میں پھر بار بار یہ کہا جا رہا تھا رزوان عباسی جو سپیشل پروسیکیوٹر تھے کہ جی عمران خان پیش نہیں ہوتے تو عدالت نے جو فیصلہ جاری کیا ہے جس میں اٹھائیس فروری کو عمران خان کو اس عدالت کے سامنے پیش ہونے کا کہا ہے اس میں عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان کی جو میڈیکل ہے اس کو چیلنج نہیں کیا گیا اس وجہ سے عمران خان کی جو عدالت کے سامنے استعداہ ہے وہ ویلڈ نظر آتی ہے اور عمران خان کا جو میڈیکل ہے وہ بھی ویلڈ نظر آتا ہے اور جن بنیادوں پر وہ حاضری سے استثناء مانگ رہے تھے وہ بھی ویلڈ تھا لیکن اب وہ اٹھائیس فروری کو پیش ہوں تاکہ زمانت کا جو کیس ہے وہ آگے چل سکے اب جو ایف ایے ہے انہوں نے درخواست دیر کر دی ہے ٹرائل کورٹ میں اور ٹرائل کورٹ میں یہ درخواست دیر کی گئی ہے کہ عمران خان کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے پیمز اور جو پولی کلینک اور سپیٹل ہے یہ دونوں سرکاری اسپتال ہیں ان کے ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بنایا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ کیا عمران خان جو اب تک حاضری سے استثناء لے رہے ہیں یا مستقبل میں حاضری سے استثناء لیتے ہیں تو کیا عمران خان کو استثناء عمران خان کا بنتا ہے یا نہیں بنتا بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں دائر درخواست میں عمران خان کے طبی معاینے کے لیے پیمز یا پولی کلینک اسپتال کا بورڈ بنانے کے استدا کی گئی ہے ایف ای اے کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ عبودی زمانت ملنے کے بعد عمران خان ریائد کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہو رہا ہے عمران خان کی زمانت میں توسیر کی پرخواست بینکنگ کورٹ میں زیرے التوا ہے عمران خان ایف ای اے کے ساتھ تفتیش کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہے اس وجہ سے ان کا میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی میڈیکل ہیں وہ سارے کے سارے میڈیکل ان کے ہیں آہ شوکت خانم کے شوکت خانم میں ایک ان کا ذاتی ڈاکٹر ہے وہی میڈیکل بنا کے دے رہا ہے اور آہ جو عمران خان ہے ان کا جو ذاتی ڈاکٹر ہے چونکہ وہ آہ شوکت خانم کے مالک بھی ہیں اس وجہ سے وہ اپنے ہی اسپتال سے میڈیکل بنوا کے دے رہے ہیں تو پیمز کا یا پولی کلینے کا ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے یہ درخواست تہر کی گئی ہے ان کی جانب سے جبکہ کل اس خاتون جج کے پاس جو بینکنگ عدالت میں پچیس آہ فروری کو دوبارہ سمات ہونی تھی تو اس پر پھر عدالت نے کہا ہے کہ اٹھائیس فروری کا فیصلہ آگیا ہے اسلام بادہائی کورڈ کا اسلام بادہائی کورڈ نے عمران خان کو یہ کہا ہے ہدایت کی ہے کہ وہ جائیں اور آہ اٹھائیس فروری کو عدالت میں پیش ہوں تو مجھے بھی روکا ہے فیصلہ دینے سے تو میں اٹھائیس فروری کے لیے کیس کو مقرر کروں گی اٹھائیس فروری کو عمران خان پیش ہوں گے اب عمران خان کی جانب سے بقیدہ اس کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اٹھائیس فروری بروز منگل آہ اس عدالت میں پیش ہو جائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے لاہور کے لوگوں نے جب عمران خان لاہور آئی کورڈ میں پیش ہوئے تھے حق ادا کیا اور یہ نیچرل عمران خان کے فالورز سے جو اپنے دہی نکلے ہیں اور لاہور کی تاریخ میں ایسی پیشی کسی نے نہیں دیکھی تھی اور یہ بات کامران شاہد جیسا بندہ مان رہا ہے اور وہ عظمہ بخاری کو سامنے بٹھا کے وہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان تو ہیرو ہے اس کے پیچھے اتنی دنیا آگئی ہے نواز شریف کی پیشی پہ آپ سو بندہ نہیں کٹا کر سکتے تھے تو یہ باتیں جن کو اللہ عزت دے آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں لیکن آج جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کے حوالے سے پچیس فروری کا یہ خط ہے اور یہ پچیس فروری دوہزار تئیس کا خط ہے جو زفر اقبال حسین نے سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن نے لکھا تو دا چیف سیکٹری پنجاب سیکیورٹی ارینجمنٹس اینڈ سموت کنڈکٹ آف الیکشن in n.a.x.93 راجنپور یہ اس کا ٹائٹل ہے i am directed to state that it has been it has come to the notice of honorable election commission that the district administration جو نگران حکومت محسن نکوی کی انتظامیہ ہے زلہی انتظامیہ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں محسن نکوی نے بقاعدہ ہوم دیپارٹمنٹ نے پنجاب کے ہوم دیپارٹمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ترخواست دی تھی کہ راجنپور میں n.a.x.93 کا جو الیکشن ہے اس میں اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے یہ بقاعدہ ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی جس درخواست کو دو دن پہلے الیکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا خارج کر دیا تھا اب وہ درخواست تو منظور نہ ہوئی اب انہوں نے آگے یہ کام کیا کہ جو زلہی انتظامیہ تھی وہاں پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے چن چن کے لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور یہ وہاں کسی کو کمپین نہیں کرنے دے رہے اور وہ کون ہے نگران حکومت محسن نکوی کی محسن نکوی زمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کا نہیں ہونے دے رہا تو وہ خاک ملک پنجاب میں صبحی الیکشن ہونے دے گا یا صاف شفاف الیکشن ہونے دے گا کہ ہمارا ریٹرنگ افسر کہہ رہا ہے کہ الیکشن جو ڈسٹریک انتظامیہ ہے وہ تو وہاں کوئی تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ جان بوچ کے الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں زمنی الیکشن نیشنل اسمبلی کا یہ حالت ہے محسن نکوی کی اچھا آگے انہوں نے خط میں لکھا اب یہ خط کون ایک بی ٹیم دوسری بی ٹیم کو لکھ رہی ہے کہ وہ تمام سبائی اور وفاکی اداروں کی زمداری ہے کے لئے که اٹھیکل دو سو بیس کے تا یہ تو وہ ایک چین کمیشن کو اسسٹ کریں کنڈک کنڈک کروانا میں کپنگ انیو دا سٹریشن ڈا کمیشن هیر بی دیر اکس آل رہل ریل ویڈ آتھورٹیز رینڈر رال سچ اسیستان ڈا ریچی ریٹرن افیسر ریٹرنگ افیسر این پر فیرمش افیر authority will be dealt will stick in accordance with the law اب یہ election کمیشن کو رات گیا یہ لکھنا پڑا ہے کہ وہاں election ہونے دیں ابھی چونکہ election سٹارٹ ہوا ہے وہاں یہ حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو انہوں نے red zone بنایا ہوئے پورے حلقے کو راستے انہوں نے بند کی ہوئے ہیں اور ایک تھانے کی صورت میں بنایا ہوا ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ گرفتار کر رہے ہیں جتنے چنیدہ ان کے ورکرز تھے وہ سارے کے سارے گرفتار ہیں اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو جب نگران حکومت زمنی election نیشنل اسمبلی میں یہ حشر کر رہی ہے وہ محسن نکوی کیا پنجاب میں اور یہ selection کس کی ہے جی یہ selection ہے election کمیشنر کی یا election کمیشن کے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کی دیکھتے ہیں آج کے election کیسے ہوتا ہے اللہ پاکستان رامیہ ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد